اسلام علیکم میں ہوں ہمی ڈاکٹر محمود قاسم تیموری تیموری کلینک ہریپور پاکستان سے آپ سے مخاطب آج ہم بات کریں گے جی فیٹی لیور کے اوپر جگر کے اوپر چربی کے آ جانا جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے زیسے آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں میدے کے مریض ہوتے ہیں اور ہر گھر میں آپ کو جگر کے بھی مریض ملیں گے کیونکہ میدے اور جگر کا آپ اس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے میں کیونکہ لائف سٹائل کوچنگ بھی کرتا ہوں لائف سٹائل منیجمنٹ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے تو یہ دوروں میدے کے امراض ہوں یا جگر کے امراض ہوں یہ ڈائریکٹ ہمارے لائف سٹائل سے جڑے ہوتے ہیں لائف سٹائل کا مطلب کیا ہے یعنی آپ کا طرز زندگی آپ کا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا یہ کیسا ہے تو جگر جو ہے جی ہمارا وہ کہی ہمارا جگر ہوتا ہے جیسے دل آپ کا دل ہے جان ہے آپ کی تو جگر بھی آپ کا جگر ہوتا ہے جگر ایک کام نہیں کرتا سینکڑوں کام کرتا ہے آپ کو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کو آپ کے خون سے ختم کرتا ہے جو ٹاکسن خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں خون کو صاف کرتا ہے جگر آپ کا جگری دوست ہے اس کو آپ بیسٹ فرینڈ سمجھے آپ تو جگر بہت زیادہ فنکشن کرتا ہے آپ کے جسم میں آپ کی شگر کو کنٹرول رکھنے میں بیلنس رکھنے میں آپ کو انرجی لیول کو بیلنس رکھنے میں انرجی کو سٹور کرنے میں نظام حازمہ میں خون بنانے میں اس کی بے شمار اس کے جو فنکشنز ہیں تو یہاں پہ ہم بات کریں گے آج جگر کی اوپر جگر کی اوپر جگر کی اوپر جگر کی اوپر چربی آ جانا یہ کیوں آتی ہے اور جگر کی اوپر چربی جو آ جاتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کیا فیٹی لیور ریورسیول ہے کیا فیٹی لیور کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا فیٹی لیور کی ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ ہے ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ کونسی ہے کون کونسی ایسی میڈسن ہے جو فیٹی لیور میں مہاور مددگار ہیں ہائیلی افیکٹیو ہیں یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں پاکستان کے اندر پندرہ فیصد لوگ جو ہیں اس وقت فیٹی لیور کا شکار ہیں اور ان پندرہ فیصد جو فیٹی لیور کے شکار لوگ ہیں ایٹیو فائی پرسن یعنی پچاسی فیصد لوگ وہ جو ہیں موٹاپی کا شکار ہیں فیٹی لیور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فیٹی لیور کے بعد جو ہے ان کو موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نماری لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایک زنگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتاiber ہے ان کو شگر ہے ان کو بلیڈ پرشائر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کا جگر جو ہوتا ہے کیونکہ اس کے سیکنکھوں دو سو سے زیادہ اس کے فنکشنز ہیں لیکن جب فیٹی لیور ہوتا ہے جگر کے پر چربی ڈیویلپ ہوتی ہے جگر کے اندر سوجن آتی ہے تو جگر اپنے کام جو ہوتا ہے وہ ٹھیک سے سر انجام نہیں دے سکتا ٹھیک ہے یہ ایسے ہی جیسے آپ کو چلتے ہوئے کوئی پکڑ لے تو آپ ٹھیک سے چل نہیں سکتے تو جگر اپنا ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کا لائف سٹائل آپ کی بری عادات ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کو آہستہ آہستہ متاثر کرنا شروع کر دیتی ہیں اور جگر پھر دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے اس کے کام جاتے ہیں اس میں لیزیanda سامنچ دی جاتی وہ اپنے کام ٹھیک سے انجام نہیں کل سکتا یعنی اس کا کام اگر خونز سے philanthropy کرنا ہے خون ساف کرنا ہے تو وہ خون ساف نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے اور اس کا کام اگر شگر کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ شگر نہیں کنٹرول کر سکے گا اس کا اگر کام آپ کے باڈی کے اندر cortisol hormone کو regulate کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بے شمار اس کے فنکشنز ہیں جب جس فیٹی لیور پہ چربی آتی ہے اس کا اس کے اندر سوجن آتی ہے سوزش آتی ہے جگر کو کچھ بھی بیماری ہوتی ہے تو جگر اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا تو اس کی پھر کیا ہوتا ہے جی پیشنٹ جو ہوتا ہے اوورویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی اس کا پیٹ پڑ جاتا ہے اور خاص کر یہاں پہ اس کی جو پسلیوں کے یہاں پہ پسلی آپ کی ختم ہوتی ہیں یہاں پہ اس کو بہت زیادہ فیٹس بلڈ اپ ہو جاتے ہیں فیٹس بلڈ اپ ہوتے تھے وہ بیٹھتا ہے جب پیشنٹ فیٹی لیور کا ٹھیک ہے جی یہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو 45 ایئر سے اوپر ہوتے ہیں چالیس پنتاریس سال پچاس سال 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 کے لوگ جو ہوتے ہیں اکثر موسٹی یہ زیادہ فیٹی لیور ہوتے ہیں اس سے کم بھی پتلے لوگ بھی فیٹی لیور کا شکار ہوسکتے ہیں لیکن موسٹی ایٹی فائی پرسنٹ پچاسی فیصد لوگ جو ہوتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے یہاں پہ پیٹ کے جب بیٹھتے تو وہ چربی اتنی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بل پڑ جاتے ہیں جب وہ بیٹھنے کے وجہ سے ان کو بل پڑتے ہیں تو وہ پھر اندر کو ان کو پش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور ان کو یہاں پہ پسلیوں کی نیچے درد بھی محسوس ہوتا ہے لیکن جب فیٹی لیور سیریس ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو مکلی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کو یہاں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی سیمٹمز اس کے اندر آ جاتی ہیں اس کے ساتھ گیس، گیس کے ایشیوز، بددزمی کے ایشیوز، گھٹنوں کے درد کے ایشیوز، ٹھیک ہے جی بیک پین شروع ہو جاتا ہے کیونکہ موٹا ہوتا ہے، اوورویٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو اوورویٹ ہونے کی وجہ سے اس کو کمر میں بھی درد ہو سکتا ہے اس کے گھٹنوں میں بھی درد ہو سکتا ہے اس کی جو نظام حازمہ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے تو یہ قسم کا سنڈروم بن جاتا ہے بہت ساری بیماریاں ایک دم ایک ساتھ آ جاتی ہیں اس کا بلیڈ پریشر شوٹ کرتا ہے اس کا جو کارڈیو اسکلر ڈیزیزز ہو سکتی ہیں کیونکہ فیٹی لیور فیرس آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو کارڈیو اسکلر ڈیزیزز آ جاتی ہیں اس کے رسپیکٹر میں آ جاتی ہیں شگر جو موس کامن کیونکہ یہ انسلین ریزسٹنس بھی اس میں آتی ہے تو شگر کا شگر آرزہ بھی آ جاتا ہے تو ایج وائز جو ہوتی ہیں عمر کے حساب سے اس کی کمپلکیشن جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایلٹرس آن کروانے گیا ہو تو ڈاکٹر نے بلاؤ گیا آپ کے فیٹی لیور بھی ہے تو اس نے بلا اچھا ٹھیک ہے تو اس نے اس کے اوپر کان نہیں دے رہے لیکن وہ ساری زندگی دس سال پندرس سال گزار جاتا ہے جی ہاں مجھے اتنے سال پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو فیٹی لیور کا اشیو ہے لیکن میں نے کوئی اتنا دھیان نہیں دیا تو تیس سال والا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ لاپروازہ ہوتا ہے کیونکہ اپنی جوانی میں مست ہوتا ہے لیکن پنتالیس والا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے ذریبات ہے جب اس کو فیٹی لیور اس کو چلتا آ رہا ہے تو اس کو پتے کی پتری کی شکایت ہو سکتی ہے بدعظمی کی شکایت ہو سکتی ہے گیس کی اشیوز ہو سکتے ہیں اس کو تو وہ پھر علاج کرواتا پھرتا ہے جی کہ مجھے بدعظمی ہے گیس ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ مٹاپا بھی ہوتی ہے وزن بھی اس نے گین کرنا شروع کرنا نہ ہوتا ہے سیج میں پینتیس سال کے بعد فیمیل پیشنٹ ہے میل پیشنٹ اس کو وزن بھی اس کی بیلی فیٹس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پنتالیس سال کے تک اس کی بیلی جو ہوتی ہے تونت نکل آتی ہے تو اس عمر میں لوگ جوتے ہیں وہ کوش کرتے ہیں میرا وزن کام ہو جائے وہ بیسک ایشیو ان کا فیٹی لیور کا ہوتا ہے اور وہ وزن کم کروانے کے لیے لگے ہوتے ہیں فورٹی فائیوئرز کے بعد ان کی شگر جاگنا شروع ہو جاتی ہے بلیٹ پریشر جاگنا شروع ہو جاتا ہے ان کا بیک پین شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ سٹریس ان کی لائف میں آلڑی انوالو ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کے گھٹنوں میں درد کمر درد یہ ساری ایشیوز آ جاتے ہیں اور پچاس سے پچپنس سال کی جو فیٹی لیور کی ایشیوز ہوتے ہیں اس میں کیونکہ شگر جا ہوتی ہے وہ اپنے پنجے گاڑ چکی ہوتی ہے تو ان کے ہاتھوں کی تلیاں جا ہوتی ہیں ان میں جلن ہو سکتی ہے ان کے پاؤں کی تلیاں میں جلن ہو سکتی ہے ان کی ہیسٹری وہی ہے فیٹی لیور ہے اب وہ ڈیابیٹک بھی ہو چکے ہیں ان کا ایش بی ایون سی جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوگا لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا جب وہ لیپٹ پروفائل کرواتے ہیں تو ٹرائی گلسٹرائیڈ کولسٹرول بھی آ جاتا ہے بلیڈ پریشر بھی ان کا شیوٹ کرتا ہے ان کی شگر بھی ہوتی ہے تو یہ بہت ساری بیماریاں بن گیا اب آپ کس کس چیز کو کنٹرول کریں گے 45 و 50 ایرز کی ایج میں 60 ایرز کی ایج میں یہاں پہ آکے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جو لائف سٹیل ہے اس کو اگر آپ نے ہیلدی بنایا ہے تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں لیکن اب یہ چیزیں آگئی ہیں اب یہاں پہ آپ پچاس پچپن سال میں آپ کی یہ فیٹی لیور جو ہے وہ آپ کی پتے کی پتھری بھی پتہ بھی آپ نکلوا چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بیک پین بھی ہے آپ کا شگر بھی ہے آپ کا بلیڈ پریشر بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے گیس کیشیوز بھی ہیں سٹریس بھی ہے غصہ بھی آپ کو بہت آتا ہے چرچڑا پن بھی ہے تو یہ ساری بہت ساری چیزیں اب جمع ہو چکی ہیں اب کیا کریں گے اب آپ فیٹی لیور کو کیسے ریورس کریں گے اس کے لیے آپ کو اب اپنا کمانڈو ایکشن کرنا بڑے گا کمانڈو ایکشن کا مطلب ہے کہ آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ امرجنسی بنیادوں پہ اپنا لائف سٹیل جو آپ کا دس پندرہ سال بیس سال کا جو لائف سٹیل تھا اس کو بلکل آپ نے فل سٹاپ لگا دینا ہے اس کو ختم کر دینا ہے اس کو آپ نے اپریشن ضرب عصد کی طرح جو ہے نا اس کو آپ نے اپریٹ کرنا ہے آپ نے تام طرح کے فیٹی فوڈز جنک فوڈز کارموٹیڈ ڈرنکس ٹھیک ہے میٹھا کاربوائیڈ ڈرائٹس جیسے چاول آپ کھاتے ہیں بہت زیادہ چپس یہ چیزیں ہیں ریفائن شگر ریفائن پرڈکس ان سب چیزوں پہ آپ کے آگیا بین ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ آپ نے کھانا کچھ نہیں ہے یہاں پہ آپ نے لو کارب ڈائٹ لینی ہے یہاں پہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز بھی ایسی کہ آپ کا پسی نہ نکلے آپ اگر دو روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ نے ایک کھانی ہے ٹھیک ہے یعنی پچاس پرسنٹ آپ نے اپنا کھانا کم کرنا ہے اور آپ نے جو ڈائٹ لینی ہے وہ آپ ڈائٹیشن سے ٹھیک ہے اپنی ڈائٹ اس حساب سے آپ پلین بنوا سکتے ہیں آپ اس پلین کو آپ نے فالو کرنا ہے سمپل پلین یہ ہے کہ آپ نے جنگ فوڈز کو پروسس فوڈز کو آپ نے بن کرنا ہے آئل ہائی فیٹ چیزیں آپ نے نہیں لینی ہے لو فیٹ پیانا ہے آپ نے فیزیکل ایکٹیوٹی آپ نے بڑھا دینی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں جی آپ نے ورزش کرنی ہے ڈائٹ سب میں تو سارا دن چلتا رہتا ہوں بہت کام ہوتا ہے میرا سارا گھر میں بہت کام ہوتا ہے ایسی سیڑھی چڑھتی ہوں نیچے آتی ہوں میرا آفس میں بڑا کام ہوتا ہے میں سارا دن چلتا پھرتا رہتا ہوں دیکھیں یہ جو آپ گھر میں کام کرتے ہیں آفس میں کام کرتے ہیں باہر کام کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کی ورزش نہیں ہوتی ہیں یہ آپ کی ڈیلی ایکٹیوٹیز ہیں یہ ورک ہے یہ کام ہے اٹ دی اینڈ آپ کو کہا ملتا ہے ٹائڈنس فیلنگ آف سکنس کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو اٹ دی اینڈ آپ کے کے لئ 선�یarium میں تھک کیا ہوں آپ کے اندر ٹائڈنس ہاتی ہے تھکاوٹہ ہوتی ہے سوستی آتی ہے اور آپ کے اندر فیلنگ آف سکنس ہاتی ہے آپ کہتے ہیں میں کمزور ہو گیا ہوں اب تو مجھے درد بھی شروع ہو گیا ہے ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے بیک پین ہو گیا ہے تو یہ جو آپ کی جو ورک ایکٹیپٹیز ہوتی ہیں یہ ورزش نہیں ہوتی ورزش یہ ہوتی ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کے اپنے لئے وقت نکالتے ہیں اور پھر کسی پارک میں جاتے ہیں کسی جم میں جاتے ہیں آپ ورزش کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کو سانس پھولتا ہے آپ کی باڈی زیادہ اکسیجن ایبزارب کرتی ہے وہ زیادہ اکسیجن آپ کے ایک ایک سیل تک جاتی ہے پورا باڈی آپ کی پراپر فنکشن کرتی ہے اندر سے پورا آپ کا جالو پھرتا ہے کیونکہ خون پراپرلی سرکل کرتا ہے اور ٹاکسن سارے ریلیز ہوتے ہیں آپ کی کٹنی آپ کے لیور آپ کی باڈی پوری جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی گھر میں کوئی پوچا لگانے والا آپ کے پوچا لگا کے چلا جاتا ہے گھر بلکل چمکتا ہوا لگنا نظر آتا ہے ایسے ہی آپ جب ایکسسائز کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا ہیلڈی لائف سٹیل رکھتے ہیں تو آپ کے اندر کے حالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں تو فیٹی لیور کو آپ ریورس کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹیل کو ریورس کر کے اپنا ہیلڈی لائف سٹیل آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے آپ کیا کھا رہے ہیں اس میں کیا کچھ آپ کو ملتا ہے پروٹین ہیں کاربوائیڈریٹس ہیں کیا ہے اس کو آپ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی پراپر کونسلنگ ہوں گی ٹھیک ہے اکثر جب آپ کونسلنگ کر رہے تھے ہیں ایوین کے جاپے جو بیٹھے ہوئے مجھے لوگ سن بھی رہوں گے وہ سوچ رہوں گے ڈاٹ سب کیوں نہیں مجھے وہ ایسا چھٹکلا وہ ایسی میڈیسنیں بتاتے ہیں جس سے میرا یہ مسئلہ ختم ہو جائے کیوں میرے کان کھا رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ لائف سٹیل اگر آپ ٹھیک کر لیں گے تو آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی میڈیسن سے بھی جان چھوٹ جائے گی آپ کی کلینک سے وزٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی ٹھیک ہے تو میڈیسن جو آپ منز کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ کسی لیمٹیڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں اپنے سارے زنگی خوراک کی طرح نہیں کھانی ہوتی ہیں تو ہومیپیتی میں ماشاءاللہ سے بڑی اچھی میڈیسنز موجود ہیں ایک تو آپ لائف سٹیل سے اس کو ریورس کرتے ہیں اور کنٹرول آپ اس کو میڈیسن سے کرتے ہیں ہمارے پاس میڈیسن جو ہے جی لائکو پوڈیوم ہے نیٹرم سلپ ہے الیم سیپا ہے ناکس فومیکا ہے ٹھیک ہے اس کو کارڈس میور ہے اور بھی بہت ساری میڈیسن ہے کلکیریا کارب ہے سیپیا ہے پلسٹیلا ہے تو اس طرح کی بہت ساری میڈیسنز ہیں جو پیشنٹ کی علامات کیفیات اس کی ایج کے حساب سے ہم تجویز کرتے ہیں ہر مریض کی دوائی ایک نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایج ریفرنٹ ہے اس کی ایج لگ ہے اس کی بیماری کی سٹیج لگ ہے اس کی اپنے احساسات جذبات الگ ہیں وہ ایک ایک ایس ایہول انفرادی دوسرے شخص سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کی پاس میڈیکل ہسٹری کو اس کے لائف سٹیل کو دیکھتے ہوئے اس کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم تجویز کرتے ہیں تو وہ اس کی انڈیجویلائز کسٹرمائز اور سپیشلائز ٹریٹمنٹ اس کو کیور کر سکتی ہے اور یاد رکھیں لائف سٹیل کو چینج کرنا آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے اگر آپ کو یہ شوگر ہو گئی ہے بلیڈ پرشور ہو گیا ہے اور آپ کے ٹرائگلر سٹائیڈ کولیسٹر اور برڈ چکے ہیں تو یہ ایک نہیں بہت سری بیماریوں نے آپ کو جکل لیا تو اب کمانڈو ایکشن آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے کمانڈ آپ کو ڈاکٹر دے سکتا ہے کمانڈو ایکشن آپ نے خود لینا ہے اور پھر آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ کرنا ہے جڑے رہنا ہے اور ٹائم لی فالو اپ کرنا ہے یہ نہیں ہے آپ دوئیے لے کے ڈاکٹر کو سلام ہی نہیں کرے دو تین مینے آپ کو اتنی زیادہ بیماریاں ہیں شگر ہے بلیٹ پیشر ہے کولیسٹرول ہے بیک پین ہے گھٹوں میں درد ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے مینج نہیں کریں گے کمانڈو ایکشن نہیں لیں گے تو یہ بڑھیں گی وزن آپ کا بڑھتا جائے گا مسائل آپ کے بڑھتے جائیں گے پرشانی آپ کی بڑھتی جائیں گی ذہنی دباؤ آپ کا بڑھتا جائے گا چڑچڑا پان آپ کا بڑھتا جائے گا غصہ آپ کا بڑھتا جائے گا آپ زنگی کو انجوائی نہیں کر سکیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کمانڈو ایکشن لیں ڈاکٹر کی کمانڈ اس کی ہدایت کو فالو کریں اس کی ٹریٹمنٹ کو فالو کریں اور ایک سید مند زنگی گزاریں تینکیو اللہ آپس